بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فور کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر نائن آج ہم پڑے گے سبق نو کس چیز کی کہانی ہے انوان دیکھتے ہیں خدمت خلق خدمت خلق کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کی خدمت خلق کا مطلب ہے مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور ان کی خدمت یعنی بھلائی کے کام کرنا زبانی سوال ہے اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں ہو اور کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے اور کیسے کی ہے ابھی ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ان سوالات کے کیا جواب ہو سکتے ہیں تو اس کے خاص الفاظ کو دیکھتے ہیں جیسے ہے خدمت خلق انسانی خدمت لوگوں کی بھلائی مخلوق کی خدمت اس کے کئی میننگ ہے اجر اجر کا مطلب ہے سیلا جیب خرچ یہ ذاتی خرچ کسی شخص کا جو ذاتی خرچ ہوتا ہے اسے جیب خرچ کہتے ہیں رضا رضا کا مطلب ہے خوشنودی یا مرضی یا خوشی اپنی رضا سے کام کرنا اپنی مرضی سے کام کرنا بے کابو ہونا بے کابو کا مطلب ہوتا ہے کابو سے باہر یعنی کسی کی بات نہ ماننا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو جیسے کہ عام مسلمان اس چیز پر یقین کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو ساتھ یہ کہنا ضروری ہے انشاءاللہ تو اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے تصویر میں دیکھئے تصویر میں ہے ایک عورت کی کہانی بیان کی جا رہی ہے کہ ایک عورت ہے کام کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں اور مالکین اس کا انتظار کر رہی ہے بچے بھی ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عورت آج کام کر رہے ہیں دیر سے کیوں آئی اس کا نام ہے پروین سب سے پہلے حدیث مبارک ہے تم لوگوں میں بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے اللہ تعالی بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو نقصان کی بجائے فائدہ پہنچاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کو بہترین قرار دیا ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج پروین نے اتنی دیر کیوں کر دی ہمیشہ تو وہ وقت پر آتی ہے امی غصے میں تھی اچانک دروازہ بجا یعنی دروازے پر نوک ہوئی وہ کھٹ کھٹایا گیا میں نے جا کر پوچھا تو گھر کا کام کرنے والی ملازمہ پروین خالہ آئی تھی اب یہ کہانی کون سنا رہا ہے یہ کوئی بچہ کہانی سنا رہا ہے ان کا جس نے کہا ہے کہ میں نے جا کر پوچھا تو گھر کا کام کرنے والی ملازمہ یہ کیا طریقہ ہے کتنی دیر کر دی تم نے اگلا صفحہ ہے ففٹی ٹو یعنی صفحہ باون پر ہے باجی ماف کیجئے آج دیر ہو گئی اب وہ ملازمہ ان سے مافی کی درخواست کر رہی ہے یہ کہہ کر انہوں نے برطند ہونے شروع کر دی تھوڑی دیر بعد میں نے سنا پروین خالہ امی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر بتا رہی تھی باجی آج صبح میں اپنی ماں کی دوال انہیں سرکاری ہسپتال گئی تھی وہاں کسی ہسپتال کے بہت سے زخمی لائے گئے تھے میں جہاں بیٹھی تھی وہاں قریب ہی اسٹریچر پر یہ وہ بستر ہوتا ہے جس پر مریضوں کو لائے جاتا ہے اسٹریچر پر ایک بوڑی خاتون زخمی حالت میں لٹی ہوئی تھی مجھے دیکھا روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا میں ایک کام سے نکلی تھی جس بس میں تھی اس بس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا میں نے پوچھا کیسے ہو گیا یہ حادثہ وہ کہنے لگی ڈرائیور بس بہت تیز چلا رہا تھا ہم سب مسافروں کے منع کرنے کے باوجود نہیں مانا اور بس بے کابو ہو کر فٹوپات پر چڑ گئی میرے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں ہم سبق کے بعد پڑھیں گے جو حادثے کے وجہ ہوتی ہے وہ سڑکا بس کا بے کابو ہو جانا یعنی کہ ہم وہ ان قانون کا قوانین کا خیال نہیں رکھتے جو کہ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں یہ ایک ڈرائیور کے بارے میں ہے تو ہم اس کے روڈ کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے سبق میں ہم روڈ کے قوانین کے بارے میں بھی پڑھیں گے بیگم صاحبہ شکر ہے انہیں اپنا نمبر یاد تھا میں نے قریب کھڑے کے لڑکے سے درخواست کی وہ لڑکا کسی دوسرے زخمی کا رشتدار تھا میری درخواست سن کر اس نے اپنے موبائل فون سے ان کی بات ان کے گھر والوں سے کروا دی تو یہ ایک خدمتی خلق کا کام تھا جو کہ خالہ پروین نے کیا آگے شروع کرتے ہیں وہیں ایک اور لڑکی کو دوا کی فوراں ضرورت تھی اس کے گھر والے ابھی پہنچے نہیں تھے میرے پاس تھوڑے پیسے تھے میں نے اسفتال میں دوا کی دکان سے وہ دوا لا دی بیگم صاحبہ اور بھی میں جو کر سکتی تھی وہ میں نے کیا پیسے ختم ہونے کی وجہ سے مجھے پیدل آنا پڑا اس لیے دیر ہو گئی دیکھیں جب ہم انسان کسی کی بات سنے بغیر اس کو ڈانڈنا شروع کر دیتے ہیں تو بعد میں پچتاوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مجبوری تھی اگلا پیراگراف ہے میں نے امی کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی وہ خود بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا میں خود بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا یعنی یہ اس گھر کا بچہ ہے جو کہ کہانی سنا رہا ہے میں سوچ رہا تھا کہ میرا جیب خرچ تو پروین خالہ کی پورے مہینے کی کمائی سے بھی شاید زیادہ ہی ہوتا ہے وہ جب کام ختم کر کے جانے لگی تو میں نے امی سے پوچھ کر اپنے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے انہیں دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دی اور بولی نہیں بٹے وہ پیسے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیئے تھے رضا لفظ ہم نے پڑا تھا یعنی اللہ کی خوشی کے لیے دیئے تھے میں تم سے لے لوں گی تو میرا عجر یعنی صلح کم ہو جائے گا میں نے خاموشی سے وہ رقم واپس رکھ لی یہ سوچ کر کہ اب میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی خدمت کرنا اپنی عادت بنا لوں گا انشاءاللہ تو یہ وہ الفاظ بھی استعمال ہو گئے اور دیکھئے کہانی کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ ایک بچہ جو ہے وہ اتنا امپریس ہوا ہے اپنے کام والی سے اور کام والی بھی ایک عورت ایسی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے خود کو پیدل چلنا پسند کر لیا لیکن نیکی کا کام ضرور کیا اس کا موقع نہیں جانے دیا اگلی زبانی سوالات ہیں تصویر میں موجود کرداروں میں سے یہ سبب کس کی زبانی ہے اب ہم نے دیکھا ہے شروع میں تصویر میں موجود کتنے کردار ہیں تو دیکھ دیں تصویر میں یہ تین کردار موجود ہیں اس میں یہ کہانی جو ہے یہ اس بچے کی زبانی ہے اور اس میں پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی اور اگر کی تو کیسے کی اور اگر آپ کسی مشکلیاں پریشانی میں تھے کسی وقت تو کوئی آپ کی مدد کرے تو کیسا لگتا ہے کیا خوشی نہیں ہوتی اگلی سوال ہے کہ اس سبق کا کوئی اور انوان سوچئے اور ساتھیوں کو بتائیے اب اس سبق کا کوئی اور انوان کیا ہو سکتا ہے سب اچھے اپنے اپنے ذہن میں اس سبقوں پڑھنے کے بعد سوچیں کہ کیا اس کا کام انوان ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کرنا یہ بھی انوان ہو سکتا ہے بھلائی کی کام کرنا یہ بھی انوان ہو سکتا ہے اللہ کو خوش کرنا یا خدمت خلق کے جگہ پر ہم کوئی اور لگا سکتے ہیں انسانوں کی خدمت اس طرح کے انوان ہر بچے کا ذہن چونکہ مختلف ہوتا ہے اس لئے انوان بھی وہ مختلف ہی لکھے جائیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے ماروزی سوالات کو ماروزی سوالات میں ہے پہلا سوال درست جواب کہ دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے اب اس پینسل کو یہاں میں نے ٹکے نشان لگائے ہوئے ہیں آپ نے اس کو پینسل کے ساتھ فیل کر دینا ہے یعنی رنگ بھر دینا ہے پینسل کے ساتھ تصویہ دروازے پر خالی جگہ ہے آئی تھی کون آئی تھی پروین خالہ اب باقی بھی آپشنل ہے ماروزی جواب لیکن ہمیں چونکہ پتا ہے اس لئے ہم اس پہ پروین خالہ کو لکھ دیں گے پروین خالہ اپنی ڈیش کی دوالے نے اسپتال گئی تھی یہ ماں کی ساس کی بھائی کی یا بیٹی کی جیسے ہم نے پڑا تو وہ اپنی ماں کی دوالے نے گئی تھی بس کے دیش کی زخمی لائے گئے تھے سفر کے یا حادثے کے دوال رکشہ تو حادثے کی زخمی لائے گئے تھے اپشن ہے ڈرائیور بس بہت ڈیش چلا رہا تھا ڈرائیور بس بہت ڈیش چلا رہا تھا آہستہ رک رک کر تیز یا کم تو ڈرائیور جیسے ہم نے پڑا ہے بس کو تیز چلا رہا تھا اس کے بعد ہے اگلا پارٹ پروین خالہ اسپطال سے گھر کس طرح آئیں بس میں پیدل ریل میں تانگے میں تو پروین خالہ پیدل آئیں آپ نے بچوں یہ جو لپاز ہیں ان کو یہاں بھی لکھنا ہے لاسٹ میں ہے میں نے پروین خالہ کو اپنے ڈیش میں سے پیسے دینے کی کوشش کی کس میں سے پیسے دینے کی کوشش کی بچے نے ڈبے میں سے بستے میں سے یا جیب خرچ سے پر سے بچے نے اپنے جیب خرچ میں سے پیسے دینے کی کوشش کی موسیقی